السلام علیکم دوستو صوبہ جنرل آسم منیر اور مہاجروں میں ایک بھاری تعداد کا دیوانپن اور سندھ کے نصر پر اظہر سی بات ان پر بھی بات ہوگی عجیب بات ہے مطلب حد ہوگی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جنرل آسم منیر نے کیا کہا کریم ڈیڈی صاحب کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر رسمی گفتو کرتے ہوئے جب جنرل آسم منیر سے پوچھا گیا ان سے مقالبے میں کہا گیا کہ صوبے بنانے میں کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہیں یہ بات کہہ دی کہ صوبے ایسے بن سکتے ہیں کہ شمال اور جنوب مغرب اور مشرق نام یہی رہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا آپ لوگوں سے بات کریں اگر سیاسی ہے لوگ تیار ہوتے تو بالکل بن سکتے ٹھیک ہے اب یہ ایک پہلی بات کیا غور کیجئے گا غیر رسمی گفتگو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جنرل آسم منیر نے کوئی نہ وضاحت کی نہ تردید کی اچھا اخبارات نے کوئی خصوصے سرخی نہیں لگائی یہ سارا کھیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ چیف جسٹس کا ایک ڈونٹ شوپ پہ جانے پہ ڈونٹ شاپ کی جو بندہ تھا اونر کہلے کام کرنے والا مجھے نہیں معلوم اس نے ڈونٹ دینے ایسے منع کیا یا جسٹس صاحب سے جو بھی کہا ڈونٹ بہت مشہور ہو گیا سوشل میڈیا میں ڈونٹ کی ایسی میم بنی ہے کہ میرے خواہ میں تاریخ میں ڈونٹ کا ذکر اتنا نہ ہوا ہوگا صوبے کو ڈونٹ کے مقام پہ کھڑا کیا ہوا ہے اس وقت ہمارے بہادر جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اچھا میں جب یہ بات کر چکا ہوں اسے پہلے بھی تو مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ پہ کردار وہ الطاف جیسا ہے نہیں میرا تو نہیں ہے میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صوبہ بننا چاہیے میرے نزدیک باؤنڈری کی کوئی اہمیت نہیں ہے چاہے وہ سندھ کی باؤنڈری ہو پاکستان کی باؤنڈری ہو کوئی بھی باؤنڈری ہو ٹھیک ہے میرے نزدیک اہمیت ہے انسانی حقوق کی چاہے وہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہو صوبے میں ہو ملک میں ہو ظلم ظلم ہے کہیں پر بھی ہو نفرت نفرت ہے کو کہیں پر بھی ہو رہی ہو مگر صوبے کو میم بنا کے پیش کرنا پاگل ہو جانا اب ہمارے نوجوان شکریہ دا کر رہے ہیں جنرل صاحب کا جنرل عاصم منیر کا شکریہ اچھے یہ وہی لوگیں جب فوج نے درانہ شائع کیا تھا جاری کیا تھا اور اس میں ساری قوموں کا مختلف طریقے سے ذکر کیا مہاجر جو بچے جو ہمارے یوم سقافت مناتے ہیں ان کی تصویر یہ ہلکی سی جھلک دو سیکنڈ کے لیے اور اس میں ذکر کر دیا آپ مہاجروں یا پہاڑیوں یعنی قومیتوں کے ساتھ مہاجر کا ذکر نہیں کیا میں نے اس وقت میں خاموش رہا تھا مگر میں آج بول رہا ہوں وہ ترانہ ہتہ کامیز ہے شرم آنی چاہیے جس نے لکھا کہ مہاجروں کو آپ نے لگا دیا پہاڑیوں کے ساتھ پہاڑی کس قوم کا نام ہے وہ ذلت تھی ذلت لیکن آپ لوگوں نے فخر محسوس کیا آپ کی یہ پستی ذہنی پستی کا عالم ہے جن جن نے فوجی ترانے پہ فخر کیا ہے کہ جی شکریہ جنرل صاحب شکریہ فوج آپ نے ریکنگائز کر لیا ابے کس کو ریکنگائز کیا تمہارا مزاق اڑایا ہے اس میں افترانے کے اندر اور ابھی بھی تم مزاق بن رہے ہو تم سب کے سب میم بن رہے ہو صوبہ صوبہ جنرل صاحب کا شکریہ جنرل صاحب جنرل صاحب کا ایک لفظ تو دکھاؤ کہ جنرل صاحب نے یہ کہا ہو صوبے کے لیے کچھ نہیں کہا بلکہ مزاق اڑایا ہے مراد علی شاہ نے ہس کے ٹال دیا اس کو کہتے ہیں ذلت محسوس کرنا میں تو تظلیل محسوس کرتا ہوں جو ہمارے لوگ سوشل میڈیا میں جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں ذلت محسوس کرتا ہوں یہ کارکنان اور عوام کا بھی حال ہے مہاجروں کا اور جو گماشتے ہیں جس نے مہاجر قوم کو مکڑ تیلیر کہہ کے وطنی سندھی کہا تھا اور دیگر جو جنہوں نے لاکانہ میں جا کے جلسے میں احسان کا ٹوکڑا سر کو اٹھایا تھا ٹھیک ہے تو اس سب کا یہ حال ہے ٹھیک ہے کون صوبہ بنا کے آپ کو دے گا کون بنا کے دے گا صوبہ آپ کو جنرل صاحب تو کہہ ہی نہیں رہے نا یہ ایسا ہی ہے کہ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ندیم بھائی اگر ندیم بھائی بہت بڑی توپ چیز ہو ندیم بھائی کچھ بھی نہیں ہے صفر ہے ٹھیک ہے نا لیکن کوئی آ کے کہے ٹھیک ہے بڑی توپ چیز ہوں میں تصور کر لیجئے اور کوئی مجھ سے کہے یا کسی توپ چیز سے کہے ٹھیک ہے کہ جناب اگر سارے جو بیس کروڑ پاکستانی ہیں امریکہ آ جائے تو کیسا رہے گا ان سب کی زندگی سمر جائے گی ٹھیک ہے کوئی باکشور آدمی کہے گا بھائی پاگل ہو گئے ہو بیس کروڑ پاکستانی امریکہ آئیں گے کوئی آنے پھر لوگ سوالات نہیں اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی اگر آ بی پاکستانی یہاں آ سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بات ٹالنے کے لیے کہہ دے نا سوال کیا ہے کیا بیس کروڑ پاکستانی امریکہ آ جائے اور ان کو پاس وہی صحت اور رہن سے ان کی سہولیات حاصل ہو جائیں تو کیسا رہے گا جواب میں اگلا خوش عمدار آدمی کہہ دے بڑی اچھی بات ہے اگر آ جائے اور وہ آگے پڑھ جائے پھر آپ کیا کہہ رہے وہ جو باثر آدمی ہے یہ ندیم بھائی ہیں اس کے اندر انہوں نے اعلان کر دیا کہ بیس کروڑ پاکستانی امریکہ آئیں گے بیس کروڑ پاکستانیوں کو امریکہ آنے کی اجازت مل گئی بہت بہت شکریہ آپ کا بولیں گے اللو کے پٹھوں تم پاگل ہو گئے ہو کب کہا اس نے تو ایسے یہ ہے کہ جب جنرل آشب مرید نے ایک لفظ نہیں کہا کوئی ثبوت نہیں ہے دوسرے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا اس میں بھی جان نہیں ہے اور آپ شکریہ کر رہے ہیں آپ دیوانے ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے اعلان کر دیا کوئی کہہ رہا ہے یہ پلان بن گیا خوش ہے بھئی دیوانے ہو رہے ہیں پاگل ہو رہے ہیں تمہارا یہ حال ہے بغیر افیون کا نشہ کیے بغیر شراب کا نشہ کیے بغیر کوکین کو اسنف کیے تم ایک نشہی والے انداز اپنائے ہوے ہو اور پھر تصور کرتے ہو کہ تمہیں کچھ مل جائے گا قیادت کا بھی یہ حال ہے وہ دیوانی پاگل اور کارکنان اور عوام کا بھی یہ حال ہے اوہ بھئی اپنا مقابلہ کرنا سیکھو تمہارا مقابلہ کس سے ہے میں بتاتا ہوں کس سے ٹھیک ہے تمہارا مقابلہ ہے سندھ کی عوام سے جس میں ایک بہت بڑی تعداد صوفی ذہنیت رکھتی ہے مگر سندھ کے نسل پرستوں میں پچھتر سال میں ان صوفی سندھی بولنے والے کو یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ جو مہاجر ہے نا بڑا کیکر ہے بڑا مکار ہے اور انہیں یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ آیا ہے اسے تمہاری زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور تم نے ان کو پناہ دی تھی اور اب یہ جو ہے صوبے کا مطالبہ کرتے حالانکہ زمین تمہاری صوبہ تمہارا مگر دیکھو کتنے یہ احسان فرموش ہیں یہی کہتے ہیں نا احسان فرموش ہیں نمک حرام ہیں ہم نے ان کو پناہ دی ہم نے ان کو کھلایا پلایا اور یہ نمک حرامی کرتے ہیں احسان فرموشی کرتے ہیں اور تمہاری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اب یہ نیریٹیف پچھتر سال سے سندھ کے نسل پرست نے جو آپ سے نفرت کرتا ہے سندھ کے صوفی صفت سندھی بولنے والے بہتری لوگوں کو گھوٹ گھوٹ کے گھوٹ گھوٹ کے پلایا ہے اور آپ کا کرتے ہیں ہمیں صوبہ چاہیے ہمیں صوبہ چاہیے ہمیں صوبہ چاہیے کوئی اگلے آگیا بولہ کہا تو میں تھپڑ دوں ہمیں تمہیں تھپڑ چاہیے صوبہ نہیں چاہیے تھپڑ چاہیے تمہیں کیوں تھپڑ چاہیے چاہیے چونکہ تم نے زمین پہ قبضہ کیا ہے جو انہوں نے سمجھائی ہے ان کو بات اب جب تک تم یہ بات نہیں کرو گے کہ تم نے زمین پہ قبضہ نہیں کیا ہے جب تک تم یہ بات نہیں کرو گے کہ تمہیں کسی نے دسترخان لگا کر کھانے نہیں کھلائے ہیں جب تک تم یہ بات نہیں کرو گے کہ تمہیں کسی نے پنہ نہیں دی ہے تو تمہیں تھپڑ پڑتے رہیں گے تھپڑ کھانے ہیں لگاؤ صوبہ کا نارا صوبہ کا شور مچاؤ صوبہ تو تمہیں کوئی تب بنے گا کہ جب سندھ کا جو صوفی سندھی ہے وہ تمہاری بات سمجھے گا وہ بات تمہاری نہیں سمجھ رہا وہ نسل پرست کی بات سمجھتا ہے سو فیصد اور کچھ نہیں سمجھتا ہو اچھ اب یہ کام ہے محنت کا کہ کسی کے دماغ کو پہ اثر انداز ہونا آپ کو دلیل چاہیے آپ کو مباعثہ چاہیے آپ کو محنت چاہیے اچھا وہ آپ کرنا نہیں چاہتے آپ کو اسے نعرہ لگانا ہے ٹھیک ہے ڈرتے بھی ہیں خوف زدہ بھی ہیں لیڈروں کا حال یہ کہ اجرہ ٹوپی پہن کے بیڑھی آتے ٹھیک ہے ہوا نکلتی ہے مجھ سے کہتے ہیں جدیم بھائی آپ یہ مطلوقہ سندھ کی بات نہ کریں خون خرامہ ہوگا ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں گراؤنڈ پہ آؤ اب میں دو بار گراؤنڈ پہ آ کر گیا ہوں تمہاری گلیوں میں گیا ہوں سندھی بولنے والوں سے ملا ہوں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں گراؤنڈ پہ تھا مئی میں گراؤنڈ پہ تھا اکتوبر میں گراؤنڈ پہ انشاءاللہ پھر آوں گا جب مجھے موقع ملے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ مجھے سندھی بولنے والوں سے کوئی خطرہ ہے نہ مجھے ان سے نفرت ہے میرے ساتھ کوئی بھی آ کے بیٹھ جاؤ تو آتے نہیں ہیں تو میں ان سے دلیل بات کرو میں روز کرتا ہوں بات روز میرا کہیں نہ کہیں مکالمہ ہوتا گالی بھی جاتے مجھے وہ بھئی میرے بزرگ جو تھے انہوں نے پناہ نہیں لیوی کسی کے ساتھ وہ تبادلہ کی ہے زمین کا عبادی کا اچھا یہ سودے کا مطالبہ ایسا ہے ایک اور مثال دیتا ہوں یہ شادی ہے ایسا سمجھ لیں شادی ہے یہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا عشق ہے ٹھیک ہے یہ شادی ہو نہیں سکتی کہ جب لڑکے کا باپ اور لڑکی کا باپ تیار نہ ہو جائے یہ کتنا چاہتے رہے کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیں گے ٹھیک ہے نا بھاگ کے جائیں گے دونوں کے باپ جو ہے نا والدیں چچا ماں میں سب مل کر دونوں کو بھون کر رکھ دیں گے جیسے وہ یاد تھی آمیر خان کی پہلی مووی ہم نے بچپن میں دیکھی تھی جوانی میں قیامت سے قیامت تک ایسی کئی موویز موجود ہیں اور یہ سارے کسی آپ آنر کلنگ کے پاکستان میں آپ سنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھائی جہاں پر اختلاف اتنا شدید ہو کہ شادی نہیں ہوتی ہو قتل و غارت گری ہو جائے اور آپ کو بھی خوف ہے مجھ سے کہتے ہیں مطرق حسن کی بات کرتے ہیں قتل و غارت گری ہو جائے نہیں ہوگی سمجھائیے دو محبت کرنے والوں کی شادی بڑے سلیقے سے ہوتی ہے جب ان میں سے ہی کسی خاندان کا بزرگ باپوں سے گفتگو کرتا ہے سمجھا دیتا ہے کہ میاں ہوش سمالی ہے یہ بچے ہار سے نکل جائیں گے دونوں اچھے خاندان ہیں اور ان کی شادی جو ہوتی ہے ہو سکتی ہے آپ بلا وجہ میں پریشان ہیں اور وہ معاملات کو تہہ کر آ دیتی ہیں یہ مشکل کام ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا مشکل کام کریں گے تو کام ہوگا اور سے ہلڑ بازی کرنی ہے میم بنانا ہے سوبے کو بناتے رہیے سوبہ تو نہیں بننے والا ایسے ٹھیک ہے اور سوبہ بننے کی ضرورت ختم ہو جائے گی اگر سندھی بولنے والا جو صوفی ہے وہ جو شیطان صفت نسل پرست ہے اس کے پروپیگنڈے سے باہر آ جائے وہ پروپیگنڈے سے باہر تب آئے گا جب آپ اس کی برابر کی طاقت سے یہ جو نیگٹیف پروپیگنڈا ہے پناہ دینے کا زمین پہ قبضے کا دسترخان بچھانے کا اس کا تدارک کریں گے گفتگو کر کے ثبوت کے ساتھ دلیل کے ساتھ تو جو عام ایک اچھے ذہن رکھنے والا ہے جو آج آپ کو گالی بھی دیتا ہے بہت پیارے پیارے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں تم نفرت پھیلا رہے ہو حالانکہ میں نفرت نہیں پھیلا رہا خود نفرت کرتے ہیں میں تو حقائق بتا رہا ہوں حقیقتیں نفرت نہیں ہوتی ہیں مگر میں وہی کام کر رہا ہوں جو دو عاشقان کی شادیہ کرانے والے بزرگ ہوتے ہیں میں چاہتا بولنے والا جو ہے مہاجر کو اپنے بھائی سمجھے ٹھیک ہے اور ایسی مہاجر جو ہے صوبہ بنائیں بنانے کی خواہش کریں تو ان سے بات کر کے کریں پھر آپ جنوبی سندھ سندھ بنائیے مشرقی سندھ بنائیے شمالی سندھ بنائیے لیکن جو سندھی بولنے والا آپ کے حساب سے وہ ساٹھ فیصد ہے ان کے حساب سے وہ جو ہے ستر یا بہتر فیصد ہے نہ آپ ستائیس سے تیس فیصد کام ہے بہت بڑی طاقت ہوتی میں اپنے ویلوگ میں بتا چکا ہوں اور نہ ہی وہ ظاہر ہے وہ طاقت پر ہیں ستر فیصد تو ہے نہ وہ ستر نہیں تو ساٹھ فیصد ہیں تو یہ جو ساٹھ فیصد چالیس فیصد ستر اور تیس فیصد جو ہیں ان کو آپس میں ڈائیلوگ کرنا ہے بغیر ڈائیلوگ کے کچھ نہیں ہوگا اور اس ڈائیلوگ کو روکنے والا جو انصر ہے وہ ایک خوف کا انصر ہے آپ خوف میں اپنی زمین اور تبادلے کی جو زمین ہے اس کی بات نہیں کرتے آپ کی ہوا نکلتی ہے ٹھیک ہے صوبے کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اپنی زمین مطلقہ سندھ کی بات کرنی ہوگی اور سندھ کے جو سوفی سندھ یہ ان کو سمجھانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا ان کو نسل پرس کے اثر سے نکالنا ہوگا اور میں تو یہ بات اسی لیے کرتا ہوں مستخل آج نہیں کل کل نہیں تو پرسوں نہیں تو زندگی کے بعد مرنے کے بعد کبھی نہ کبھی سندھ کا جو نسل پرستر اس کو ناکامی ہوگی اور سوفی سندھ کی کامیابی ہوگی متروکہ سندھ محاجر کا حق ہے ملنا ملانا نہیں ہے میں درزبت آ چکا ہوں یہ بچارے محاجروں کے تو بڑا مسئلہ ہے کہ انہیں کلیم کے پیپر سے کچھ ملنا ہے ملنا ملنا نہیں ہے جو آپ کی زمین ہے آپ کے پاس ہے یہ احساس ہے یہ احساس ہے یہ فکر ہے یہ فکر اپنے اندر پیدا کیجئے کہ آپ جو ہیں آپ نے اب تبادلہ کیا ہے آبادی اور زمین کا اور آپ اس زمین کے مالک وارث فرزنے جو بھی اسلام استعمال کرنا چاہے اور یہ سودے کے جو چٹکلے ہیں چورن ہیں یہ لولی پاپ ہیں ان کو ایک طرف رکھئے زمین کی بات کیجئے جب اگلا ریکنائز کر لے گا کہ ہاں بھئی یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ہندو یہاں سے گیا ہے اس کی زمین پہ ہمارا حد کیسے ہوا چونکہ یہ جو لوگ جو آئے یہ اپنی زمین چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں سے جو ہندو گیا ہے ان کی زمین پہ گیا ہے تو ہندو کی چھوڑی بھی زمین ان کی ہوئی ہمارے تو کسی باپ نے لکھ کر کبھی بھی زمین جو کسی مہاجر کو دی رہی کوئی صورتی نہیں ہے کوئی پروف ہی نہیں ہے کہ کسی ایک سندھی بولنے والے نے کسی ایک مہاجر کو ایک انچ زمین کا ٹکڑا دیا ہو کوئی پروف نہیں ہے کوئی لا کے دکھا دیں ٹھیک ہے جس دن ان کو یہ احساس آپ نے دلا دیا محبت سے پیار سے عزت سے تو ان میں کئی لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کی بات مانیں گے اور جب ان کو یہ پتہ دل جائے گا کہ مہاجر قومیت سے اور مطروکہ سندھ سے سندھی بولنے والے کا کوئی رخصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے فائدہ کیا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ ایس ڈی ایم بنیں گے ڈی سی بنیں گے کمیشنر بنیں گے اچھے ڈاکٹر بنیں گے گمبر شکارپور جکباد میں جاپ کریں گے جا کر پڑے لکھے تعلیم یافتہ ٹیلنٹیڈ میرٹ کی لوگ تو وہ خود کوٹا سسٹم ختم کریں گے آپ کے ساتھ بات کریں گے ڈائلوگ تو کیجئے کوئی فورم تو بنائیے جو گراؤن گراؤن کرتے ہیں گراؤن پر بیٹھ کے بات تو کیجئے میں تو روز بات کرتا ہوں تو بس بس اتنی سی بات ہے اپنا خیال رکھیے خدا حافظ